بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس ٹریسپانٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں کچھ شمدید کہتا ہوں دو تو آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ جی پی اے کیا ہے سی جی پی اے کیا ہے اور سی جی پی اے کو مارکس میں کیسے کنور کرتے ہیں دو تو آج کی ویڈیو توڑی سی لنٹی ضرور ہوگی لیکن انتہائی اہم ویڈیوز ہیں اینورسٹیز کے طلبہ کے لئے کالیجز کے طلبہ کے لئے جو بی اے میں ہیں جو بی اے کر چکے ہیں اور سب سے بڑھ کر ریسنٹلی جو حکومت کے پی کے نے اساتھی جاب برسی کے لئے جو پولیسی ایشو کی ہے نا اس میں بتایا ہے کہ سی جی پی اے کو اپنے مارکس میں کنور کرنا ہے تو حضرت دیکھیں میں آپ کو پہلے پولیسی کے طرف لے چلوں یہ گورنمنٹ پولیسی ہے اور اس میں اس نکتے کو ذرہ دیکھے قور سے نو سی جی پی اے ویل بی آلاوڈ ویڈاوڈ کنورجن اب سی جی پی اے انٹو مارکس سی جی پی اے آلاوڈ نہیں ہوگا سی جی پی اے کو اپنے مارکس میں کنور کرنا ہے اور یہ کون کنور کرے گا بائی دی کنٹرولر اپ اگزامینیشن اب دی کنسنڈ یونیورسٹی جس یونیورسٹی میں پڑھ چکے ہیں اس کے کنٹرولر اپ اگزامینیشن آپ کے سی جی پی اے کو مارکس میں کنور کرے گا تو ایک لیاس سے یہ ایک اور مصیبت ہے اب آپ اپلائی کرو گے تو ساتھ ساتھ ایک تو نادرہ کی ویلیفیکیشن کی بات ہے اس میں نادرہ کی وہ مصیبت ہے اس طرح اب یہ بھی ایک مصیبت آن پڑی ہے کہ اپنے سی جی پی اے کو اپنے اپنے یونیورسٹی سے اس کو مارکس میں کنور کرنا ہے اینہا آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے جی پی اے کیا ہے سی جی پی اے کیا ہے جی پی اے کو کیسے کلکولیٹ کیا جاتا ہے اور سی جی پی اے کو کیسے کلکولیٹ کیا جاتا ہے پھر آگے سی جی پی اے کو مارکس میں کیسے کنور کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے تو سب سے پہلے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جی پی اے کیا ہے جی پی اے اور سی جی پی اے جی پی اے سٹینڈ فار گریڈ پوائنٹ ایوریج اور اسی طرح سی جی پی اے کمولیٹیو گریڈ پوائنٹ ایوریج جی پی اے ہر سمسٹر کا لائدہ لائدہ ہوتا ہے اور پھر سب سمسٹر کو مل کر جو جی پی اے ہم بناتے ہیں اس کو سی جی پی اے کہتے ہیں یہ بات تو آپ سمجھ گئے کہ جی پی اے کیا ہے اور سی جی پی اے کیا ہے دوستو یقین جانو کل ایک بی ایس کے سٹوڈنٹ دو نہیں بلکہ تین سٹوڈنٹ میرے ساتھ بیٹھے تھے سانٹر میں ان تینوں سے میں نے پوچھا کہ جی پی اے کیا ہے تو تینوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ جی پی اے کیا ہے اور اس کو کیسے کلکولیٹ کیا جاتا ہے تو بی ایس کے سٹوڈنٹ ہونے کے ناتے یہ چیزیں تو کم از کم آپ دوستوں کو پتا ہونا چاہئے کہ جی پی اے کیا ہے اور سی جی پی اے کیا ہے یہ جی پی اے اور سی جی پی اے یہ سمسٹر سسٹم میں اینول سسٹم میں یہ چیزیں نہیں ہوا کر دیتے اب یہ جو نیو سمسٹر سسٹم انٹروڈیوز ہوئے ہیں تو اس میں جی پی اے اور سی جی پی اے کہو رہے ہیں تو ایک تو یہ بات ہوگی دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ہر یونیورسٹری تو نہیں تقریباً تمام یونیورسٹری کے پاکستان کے تمام یونیورسٹری کا جی پی اے اور سی جی پی اے کلکولیشن کے میتر جو ہے وہ تقریباً مختلف ہے ایک دوسرے سے ان کے گریڈنگ کا سسٹم جو ہے ہر یونیورسٹری کا تقریب اپنا ذاتی سسٹم ہوتا ہے انہوں نے خود اپنے طریقے سے لیکن جب آخر میں جب آپ سی جی پی اے کلکولیشن کرو گے تو تمام کے ایک جیسے نکل آتا ہے یہ گریڈنگ سسٹم زیادہ تو ایک جیسے ہیں لیکن اس میں چیزیں ہیں کیونکہ کچھ جگہوں میں جی پی اے جو ٹوٹل جی پی اے پانچ ہے لیکن میکسیمم جگہوں پر وہ چار کاؤنٹ ہوتا ہے چار جس طرح کی کی پی کے میں تقریباً تمام یونیورسٹری میں میکسیمم جی پی اے جو ہے بڑے سے بڑے جی پی اے وہ چار ہے اور آپ نے کیسے معلوم کرنا ہے کہ آپ کی یونیورسٹری کا گریڈنگ سسٹم کیا ہے تو آپ نے گوگل پر جا کر گوگل پر جائیں اور یہاں پر اپنی یونیورسٹری کا نام لکھیں جس طرح میں لکھتا ہوں کہ یہ یونیورسٹی آف ملاکن چونکہ یونیورسٹی آف ملاکن میرے قریب ہیں تو یہاں پر لکھیں گریڈی سسٹم آپ یونیورسٹی آف ملاکن دیکھیں گریڈنگ سسٹم آپ ملاکن یونیورسٹی تو اس کو دیکھوں گے تو اس کا یہ یونیورسٹی آف ملاکن کا گریڈی سسٹم کا فائل میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے یہ اس کا فائل ہے یہ دیکھیں اس پر ہم بات کریں گے ابھی تو اس پہ چلتے ہیں ان کا گریڈنگ سسٹم پہر دیکھتے ہیں کہ اس کا گریڈنگ سسٹم کیا ہے یہ کمپلیٹ ڈیٹیل ہے جس جو دوست ملکن یونیورسٹری میں پڑھنا ہے تو اس کو اچھی طرح سے ریڈ کریں اس میں اب بہت ساری چیزیں لکھے ہیں آپ کے قانون کے مطابق ایگزامینیشن سپلیمنٹی ایگزامینیشن گریڈنگ سسٹم آپ میں فاس کب ہونے فیل کب ہونے کتنے ماس لینے ہیں تو یہ تمام چیزیں اس میں لکھے ہیں میکزیمم، مینیمم، گولڈ میڈلسٹ کے لیے کیا طریقہ کار ہیں یہ تمام چیزیں اس میں لکھی گئے ہیں تو اس میں گریڈنگ سسٹم کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس گریڈنگ سسٹم یہ دیکھیں آنپی ارمین کے بارے میں کورس فائل کے بارے میں ان چیزوں میں لکھا گیا ہے ریکارڈ کیپنگ یہ دیکھیں یہ گریڈنگ سسٹم ہے ملکن یونیورسٹری کا اس کو ذرا غور سے دیکھیں یہ ہر یونیورسٹری کا اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے یہ ملکن یونیورسٹری کے ہم اس وقت بات کرتے ہیں تو آپ اپنے اپنی یونیورسٹری کا اس طرح لکھال سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں جن دوستوں نے نمبرز لیا ہیں 85% and above 85% سے 100% تک تو اس کا جی پی اے ہوگا 4 اس کا جی پی اے ہوگا 4 اسی طرح 80 to 84 80 سے لے کے 84 تک جن دوستوں کا ہوگا تو ان کا جی پی اے ہوگا 3.7 سے 3.9 تک یہ ابھی ڈسکس کریں گے کہ 3.7 اور 3.9 کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے چلو بتاتا چلو جن دوستوں نے 80% لیا ہیں تو اس کا 3.7 ہوگا جن دوستوں کا 81 اور 82 ہوگا تو اس کا 3.8 ہوگا جن دوستوں کا 84 ہے اور 83 اور 84 ہے تو اس کا 3.9 ہوگا یہاں دیکھیں پھر 75 سے 79 تک یہ 3.5 سے لے کر 3.7 ہوں گی 70 سے 74 تک جن دوستوں کے مارس سے پرسنٹیج وہ 3.2 سے 3.4 ہوں گی 65 سے 69% جن کے مارس ہے تو ان کا 3.0 سے 3.2 ہوگی یہ ان کا گریڈ ہے اس کو خود پڑھ لیا کریں اس کے ساتھ ساتھ اور 60 سے 64 پی ساتھ جن دوستوں کے نمبر ہے تو 2.6 سے لے کر 2.9 جی پی اے ہوگا اس کا 55 سے 59 تک تو 2.3 سے لے کر 2.6 ہوں گے اور 50 سے 54 تک یہ 2.0 سے 2.3 ہوں گے بیلو 50 جوگا وہ فیل ہوگا دوستوں کو کوئی جی پی اے نہیں ملے گا اوکے اب ذرا نیچے ایک اور ٹیبل کو دیکھیں اہم ٹیبل یہ ہے یہ ٹیبل جو ہے نا یہ اس کو اوپر سے پڑھیں یا نیچے سے پڑھیں انسلوں نیچے سے ہم پڑھ لیتے ہیں یہ جن کے 50 مارس ہیں 50 سے بیلو ہیں تو وہ تو فیل ہوں گے لیکن جن دوستوں کے 50 پرسنٹ ہے 50 پی ساتھ ہے تو ان کا اس طرف دیکھیں 2.0 ہوگا جن کے 51 پرسنٹ مارس ہے تو 2.1 ہوگا یہ اس کو راؤنڈ کیا گیا ہے جس کے 52 پرسنٹ نمبر ہے تو 2.1 ہوگا جس کے 53 پرسنٹ ماروگے 2.2 ہوگا 56 پرسنٹ مارس والے 2.3 ہوگا 55 پی ساتھ جن کے مارس ہیں تو وہ 2.3 ہوگا 56 پی ساتھ جن کے مارس ہیں تو 2.4 ہوگا اسی طرح 57 اس کو آگیا آخر تک آپ خود پڑھ لیں ٹھیک ہے یہ اس کو آپ ریٹ کریں جن دوستوں کو چاہیے تو یہ فائل میں ان کو سنٹ کر دوں گا ورس سے پر مجھ سے رابطہ کریں اور یہ دیکھیں آخر میں 84 جس کے تو 3.9 ہوگا 84 سے باو جو ہے وہ 100 پرسنٹ ہے تو اس کا جی پی اے 4 ہوگا یہ تو ہوگئی بات یہاں پا تک اب ایک دوست نے مجھے ایک بی ایس کے سٹوڈنٹ تو اس سے میں نے ریکویسٹ کی اس نے اپنی ڈی ایم سی جو ہے مجھے سنٹ کی ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ایک دوست ہے میرے سٹوڈنٹ ہے ڈی ای ڈی کے ان سے میں نے بات کی تو اس نے یہ سنٹ کیا اس کا نام زبیر خان ہے اور بی ایس انگلش کیا ہوا ہے لیکن یہ اس کی پائنل ڈی ایم سی ہے آخری پائنل جو ٹرانسکیپشن اس کو کہتے ہیں اور اس میں آخر میں یہاں لکھا ہوئے اسی جی پی اے جو ہے 3.0 ہے اب یہ 3.0 کس طرح گیا ان کے جی پی اے ہر سمسٹر کے جی پی اے ہم معلوم کریں گے کہ اس کے ہر سمسٹر کا جی پی اے کیا ہے تو ان کے لئے دو چیزوں کا یاد رکھنا ضروری ہے دو چیزوں کا جی پی اے کاؤنٹ کرنے کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک تو ایک یہ آپ کے کریڈٹ ہاور کریڈٹ ہاور یعنی اپنے کورس کو آپ نے آفتے میں کتنے پیریٹ پڑھتے ہیں موسٹلی تین ہوتے ہیں بعض چیزیں بعض اکات دو ہوتے ہیں اور کبھی کبھی پانچ اور چھے تک بھی چلے جاتے ہیں کریڈٹ ہاور کی کریڈٹ ہاور ضروری ہے اور آپ کے اپٹین مارس کس پیپر میں آپ نے کتنے مارس لیے ہیں دو چیزیں اس پر اور اس کی ویلیو ہم نے معلوم کرنی ہے ویلیو اس ٹیبل سے ہم معلوم کریں گے یہ اس کی ویلیوز ہیں یہ کریڈٹ ٹوائنٹ ہے اس کو گریڈ اراؤنڈ ویلیو کہتا ہے یہ دیکھیں یہ ویلیو ہے اس کی پھر اس کے بنیاد پر ہم جی پی اے نکالیں گے ٹھیک ہے تو اس بائی کا جو ہے اس دوست کا اس ٹوڈنٹ زبیر کا اس کو میں نے کیلکولیٹ کیا ہے ایکسل میں پورا ایک ٹیبل بنایا ہے تو وہاں سے اس کو ریڈ کرتے ہیں پھر ایکسل کے فائل کو میں اوپن کر لیتا ہوں یہ بھی ساتھ ساتھ اوپن ہوگی دیکھتے جائیں ٹھیک ہے دوستو تو دیکھیں یہ ایکسل فائل ہے یہ آٹھ سمسٹر ہے تو آٹھ سمسٹر کو سب کو میں نے الائدہ الائدہ کیلکولیٹ کیا ہے یہ دیکھیں سمسٹر ون ہے یہ پہلے سمسٹر ہے اس طرح نیچے سمسٹر ٹو ہے اس کے بعد سمسٹر ٹری ہے فور ہے فائف ہے سیون ہے سکس سیون ایٹ تک یہ سکس سیون ایٹ اور آخر میں پھر میں نے ایک ٹیبل بنایا ہے کہ سی جی پی اے کیسے کلکولیٹ کرنا ہے یہ سی جی پی اے کے لیے یہ ٹیبل ہے یہ ٹیبل سی جی پی اے کے لیے ہے تو دیکھتے ہیں پہلے سمسٹر ون کی طرف چلتے ہیں ایک سمسٹر کو میں ایکسپلین کروں گا باقی سمسٹر کی اسی طرح آپ نے خود نکالنے ہیں یہاں دیکھیں یہاں پر یہ سیری لمبر ہے ہر سمسٹر میں سبجک کی تعداد مختلف ہو سکتے ہیں آپ جہاں پڑھ رہے ہیں یہاں پر ملاکن یونیورسٹی میں یہ آٹھ سمسٹر ہیں تو آٹھ کے آٹھ میں آٹھ میں سے تین سمسٹر ایسے ہیں جن میں سبجک کی تعداد چھے ہیں تین سمسٹر میں سبجک کی تعداد چھے ہیں اور باقی پانچ سمسٹر ان میں سبجک کی تعداد پانچ پانچ ہے یہاں پر سبجک کے نیم میں نہیں لکھ چکا ہوں ضروری نہیں ہے آپ خود لکھیں تو لکھیں لکھیں کہ ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں اس کو ذرا غور سے دیکھیں یہاں سیری لمبر ہو گیا یہ سبجک نیم ہو گیا یہ اس کے کریڈٹ آور کریڈٹ آور آپ کو خود یونیورسٹری سے پتا چلے گا جب آپ لکھتے ہیں پرسپیکٹس لیتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتے ہیں کہ اس سبجک کے کریڈٹ آور اتنے ہیں یہ پری ریٹن آپ کو مل جائیں گے تو یہ کریڈٹ سی ایچ لکھا ہے یہ کریڈٹ آور ہے اس کو آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے اور آخر میں اس کو ٹوٹل کرنا ہے یہ کریڈٹ آور اس سمسٹر کو ٹوٹل کرنا ہے اس طرح اس تمام تو اس کے دو تین سبجک جو ہے اس کے تین تین ہے اور آخری دو سبجک جو ہے وہ دو دو ہیں ذرا دیکھیں اس کو یہاں ڈیم سی میں لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ اس کے دو تین سبجک کے تین تین کریڈٹر ہو رہے ہیں آخری دو کے دو دو ہیں اوکے اب اس کے اپٹین مارس اس سبجک کے سبجک نمبر ون میں اس نے سکسٹی ون نمبر لئے ہیں سکسٹی ون پرسنٹ ہے سو میں سے سکسٹی ون ہے تو سکسٹی ون پرسنٹ ہی ہو گئے دوسرے میں ستاون لئے ہیں پھر اٹھاون لئے ہیں پھر سیونٹی ون اور سیونٹ آ ففٹی پور اس کے ویلیوز یہاں پر لکھنا ہے تو یہ ویلیو اپنے کہاں سے نکالنے ہے یہ ویلیو آپ نے اسٹیبل سے لینی ہے اب سکسٹی ون دیکھیں سکسٹی ون کو ہم دیکھتے ہیں سکسٹی ون یہ دیکھیں سکسٹی ون کی ویلیو جو ہے یہ سکسٹی ون دیکھیں میرے صحیح طرح دکھا لیتا ہوں یہ سکسٹی ون پر سرماز سے اس کی ویلیو جو ہے ٹو پائنٹ زیرو سیون اس کو راؤنڈ کرنا ہے یہ والے ویلیو آپ نے لینی ہے اس سائٹ کی یہ rounded ہے تو یہ 2.7 ہے تو دیکھیں یہاں پر 2.7 لکھا ہوا ہے 2.7 لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے نا اس طرح دوسرے میں 57 نمار سے 57 تو 57 کا دیکھیں تو یہ 57 کے 2.5 value ہے 2.5 value ہے تو اس کو اپنے یہاں پر enter کرنا ہے 2.5 اس طرح 58 اس کا بھی 2.5 ہے 58 بھی 2.5 ہے یہاں دیکھیں 58 اور 57 کے دونوں ایک جیسے ہیں یہ 2.5 یہ next 58 71 71 کا 3.3 ہے 71 دیکھیں یہ 71 دیکھیں یہ 71 دیکھیں یہ 3.3 value یہاں سے اپنے لینے ہیں اور next جو ہے دیکھیں یہ 3.3 اور پھر 54 54 کا 2.3 ہے یہاں بات تو سمجھا گئی ٹھیک ہے آگے great point یہ GP یہ آپ نے خود calculate کرنا ہے آپ GP کو کیسے calculate کرنا ہے great point کو کیسے calculate کرنا ہے یہ credit howard کو آپ نے اس value سے multiply کرنا ہے credit howard کو multiply کرنا ہے value سے اس مارس کے جو value بنتے ہیں اس کو multiply کرنا ہے credit howard سے یہاں پر 3 ضربے 2.7 تو یہ آئے گا 8.1 8.1 اس طرح سب کا نکالنا ہے اس طرح اگر آپ excel جانتے ہیں تو excel میں انتہائی easy اس ایک کے لئے formula لکھیں دیکھیں اس کے لئے میں نے formula لکھا یہ formula ہے sum g11 multiply by i11 تو اس کو پھر drag کریں پٹا پٹ ایک سیکنڈ میں سب کچھ ہو جاتا ہے تو اس طرح سب کا نکالنا ہے اور پھر grade point کو total کرنا ہے یہ grade point یہاں برباد بنتی ہے پھر آخر میں gpn نکالنے کا طریقہ یہ grade point کا total ہے یہاں پر یہ grade points جتنے ہیں ان کا total اور یہ total hour 13 total hour 13 grade point 34 3 ہے اب grade point کو divide کرنا ہے آپ نے credit hour کے total پر sum of grade point یہ grade point کا sum ہے 34 شریعت 3 divided by sum of credit hour اس کو divide کرنا ہے credit hour سے تو یہاں دیکھیں اس کے فیلے سمیسٹر کا gpn جو ہے وہ 2.64 ہے اس دوست کا پس سمیسٹر کا gpn جو ہے that is 2.64 اور اسی طرح آپ نے 8 کے 8 سمیسٹر ہیں جن کتنے بھی آپ کی سمیسٹر ہیں سب کے سب کا نکالنا ہے اپنا gpn میرے خیال میں اب بات آپ سمجھ گئے gpn یہ ٹیبل اس کیلئے انتہائی ضروری ہے gpn نکالنے کے لئے یہ ٹیبل آپ کو اپنے اپنی انیورسٹی سے ملے گا آپ جو گوگل پر بھی سرچ کروگی تو وہاں سے ملے گیا نہیں تو آپ اس ٹیبل کو بنیاد بنائے اپنے cgpn کلکولیر کر سکتے ہیں اس میں تھا تو ذرا نوٹ کر لیں میرے ویڈساپ کا نمبر ہے ویڈساپ کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے لیکن مزید اگر آپ چاہے تو یہ دیکھیں 0346 اور پھر آگے 65 67 708 یہ میرے ویڈساپ نمبر ہے لیکن یاد رکھیں کہ only ویڈساپ یہ صرف ویڈساپ کیلئے میں استعمال کرتا ہو کوئی کال وغیرہ اس پر آپ ٹرائی کرو گی تو کال نہیں ہوگی اس پر اوکے یہ میرا ویڈساپ نمبر ہے دوسری بات یہ میرا چینل ہے یہ پائنیر چینل ہے سب سے پہلا چینل 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 میرا چینل ہے اس پی ٹی پی ٹی پی سپیشلی ہے اور پنجاب سندھ ملوچستان کشمیر ان کے بھی ویڈیوز تمام اس پر پڑے ہیں تو یہ بات ہوگی آپ نے کلکولیٹ کر لیا جی پی کو ہر سمسٹر کا جی پی الائدہ الائدہ آپ نے کلکولیٹ کر لیا نکال لیا یہ جی پی آپ نے نکال لیا اس ہر سمسٹر کا آپ نے نکالنا ہے اب باقی سمسٹر آپ خود نکال لی کیونکہ میں کروں گا تو ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہوگی یہ پی سمسٹر کا ہوگیا سیکنڈ سمسٹر کو دیکھیں سیکنڈ سمسٹر یہ سیکنڈ سمسٹر کا جی پی اے اس کا یہ تری پوائنٹ زیرو ٹو ہے اس طرح تر سمسٹر کا ہے ٹو پوائنٹ نائن سکس ہے اور سمسٹر کا ہے ٹو پوائنٹ سکس ایٹ ہے فیپ سمسٹر کا ہے ٹو پوائنٹ نائن زیرو ہے سکھ سمسٹر کا ہے تری پوائنٹ تری زیرو ہے اور سیون سمسٹر تری پوائنٹ ون ایٹ ہے اور سمسٹر نمبر ایٹ میں 3.41 ہے اگر اب کیا کرنا ہے اپنے اس طرح ایک ٹیبل بنانا ہے یہ CGPA کا کلکولیٹ کر رہے ہیں مجھ سے وقت CGPA کلکولیٹ کر رہے ہیں یہ اپنے پارے پاس یہ ہمارے پاس سمسٹر ہے 8 سمسٹر ہے اب جو کریڈٹ آور کا ٹوٹل وہاں پر نکالا تھا ہم نے ہر سمسٹر کا علاہدہ علاہدہ ٹوٹل تھا کریڈٹ آور تو سمسٹر 1 کے کریڈٹ آور جو تھے 13 تھے دوسری سمسٹر کے کریڈٹ آور کریڈٹ آور بھی پندل وہ سب آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اس طرح 4 سمسٹر 5 سمسٹر 6 سمسٹر 7 اور 8 سمسٹر اس طرح آپ نے تمام کی لکھنے اور آخر میں اس کو ایڈ کرنا ہے جمع کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل کریڈٹ آور آگئے پورے سمسٹر پورے کورس کا بی ایس کے کمپلیٹ کورس کا کمپلیٹ کریڈٹ آور ہمارے پاس آگئے اب ہر سمسٹر کا جو جی پی اے نکلایا ہے جی پی اے اس کو یہاں پر دوسرے کالم میں لکھ لیں یہ پر سمسٹر کا جی پی اے ہے سیکنڈ سمسٹر جی پی اے ہے ترد سمسٹر فورت فیپت سیکس سیون اور ایٹ اس طرح ہر سمسٹر کی جی پی اے کو یہاں پر آپ نے لکھنا ہے اب یہاں پر گریٹ پوائنٹ جی پی گریٹ پوائنٹ آپ نے نکالنا ہے تو گریٹ پوائنٹ آپ نے کیسے نکالنا ہے کریڈٹ آور کو جی پی اے سے ملٹیپلائی کریں کریڈٹ ہار کو جی پی اے سے ملٹیپلائی کریں یہاں پر تیرہ ملٹیپلائیڈ بائی ٹو پائنٹ سکس پور تو اس سے آئے گا یہ چونتیس آجار یا تین دو اسی طرح دوسرے کو ملٹیپلائی کریں ایکسل میں اگر آپ کام کر رہے ہیں تو ایک کو ملٹیپلائی کریں پھر ڈریک کریں باقی تمام آتمیٹکلی کیلکولیٹ ہو جائیں گے نہیں تو مینولی بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں اس طرح اس کو کلکولیٹ کریں تو یہ آئے گا اس نور کو ضرب دے دے تو یہ آ جائے گا اور آخر میں کیا کرنے گریڈ پائنٹ جتنے بھی تمام کو جمع کر لیں تمام کو جمع کریں تو اس سے تین سو پچانمے اشاریہ ایک آ گیا تین سو پچانمے اشاریہ ایک اب سی جی پی اے کیسے نکالنا ہے آپ نے ٹوٹل گریڈ پائنٹ یہ ٹوٹل گریڈ پائنٹ تھی تین سو پچانمے اشاریہ ایک تقسیمیں ایک سو دیس تقسیمیں ایک سو دیس تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا تری پوائنٹ زیرو فور یہ آپ کا سی جی پی اے ہے سی جی پی اے جس طرح دیکھیں اس دوست کا سی جی پی اے یہ آخر میں میں نے آپ کو بتایا تھا یہ سی جی پی اے یہ ہے تری پوائنٹ زیرو فور آٹ اپ فور اچھا یہ تو بات یہاں تک تو ہو گئی ہے اب اس کو کنورڈ کرنا ہے پرسنٹیج میں اور مارکس میں آپ پرسنٹیج میں مارکس کنورڈ کرنے کا بھی مختلف مہترز ہیں انویسٹیز کے تو آپ کو میں بتاتا چھلوں ایک طریقہ تو یہ ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں تری پوائنٹ زیرو فور کو آپ اس ٹیبل میں دیکھیں تری پوائنٹ زیرو فور تری پوائنٹ زیرو فور کو اگر آپ راؤنڈ کر لے تو تری پوائنٹ وائن مرے گا تری پوائنٹ وائن تری پوائنٹ وائن یہ دیکھیں یہ 3.1 یہاں پر لکھے ہیں یہ 3.1 لکھے ہیں تو آپ کا جو ہوگا 3.1 تین جگہوں پر لکھا ہے یہ دیکھیں یہ تین لکھے ہیں 3.1 یہ دس ٹھیک ہے تو آپ کا جو پرسنٹیج بنے گا وہ یہاں پر پھر دیکھنا ہے 3.05 0.04 کے قریب ہیں یہ تو آپ کا ٹوٹل پرسنٹیج بنے گا ٹوٹل سمسٹر ٹوٹل کورس کا سکسٹی سکس پرسنٹ بنے گا سکسٹی سکس پرسنٹ آپ کے مارس بنیں گے اس ٹیبل سے آپ نے نکال لیا اب اس کو کنورڈ کرنا ہے مارس میں تو یہ کنورڈن تو ایزی ہو گیا ٹوٹل مارس سے اس کو ضرب دے دیں سکسٹی سکس کو ٹوٹل مارس آپ کے پورے کورس کے جتنے مارس ہیں اسے ضرب دے دیں اور سو پر ڈیوائیڈ کریں جس طرح اس کو دیکھیں یہاں پر اس کے ٹوٹل مارس چارہزار تین سو ہے ٹھیک ہے تو چارہزار تین سو کو چیاسٹ پرسنٹ ہے چیاسٹ زربی چارہزار تین سو اور اس کو اب ڈیوائیڈ کر لیں اٹھائیس اٹھائیس دیوائیڈ بائی ہنڈڈ تو یہ آئے گا اٹھائیس سو اٹھائیس نوٹل مارس آپ کے آئیں گے لیکن یہ ایک طریقہ یہ ہے لیکن دوسری طریقے کے مطابق اس طرح نہیں آئے گا وہ زیادہ آئے گا اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اینو السٹی پر کہ وہ کون سا میٹر استعمال کرتا ہے کی پی پبلک سرویس کمیشن والے جو میٹر استعمال کرتے ہیں وہ آپ کو بتاتا چلو کپی پبلگ سرویس کمیشن والے جو طریقے استعمال کرتا ہے دیکھیں وہ کیا کرتا ہے سی جی پی اے دیکھے ذرا اس کو غور سے دیکھیں سی جی پی اے اس کو زرب دیتے ہیں سو سے زرب سو اور ڈیوائیڈ بائیٹ ٹوٹل جی پی اے چار ٹھیک ہے پھر کیا کرتا ہے اس سے جو انسر آئے گا اس کو ملٹیپلائی کر لے زیرو پائنٹ نائن سے زیرو پائنٹ نائن سے یہ کے پی پولیس ریس کمیشن کا دمیتر ہے وہ سی جی پی ایک کو مارس میں اس طرح کنول کرتے ہیں اب ذرا دیکھیں ان مارس کو ہم کنول کر لیتے ہیں یہ تین اشاریہ تری پائنٹ زیرو فور ہے اس کو ضرب دیا ہم نے سو سے پہلے ضرب دیا سو سے پھر اس کو ڈیوائیڈ کیا چار سے ٹوٹل جی پی اے چار ہے ہمارے پاس تو تین سو چار تقسیمیں چار یہ سیونٹی سکس پرسنٹ آ گیا اب اس کو سیونٹی سکس کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے زیرو پائنٹ نائن سے تو اس لحاظ سے آپ کے مارس بنتے اٹھا سٹھ اشاریہ چار اٹھا سٹھ اشاریہ چار پرسنٹ ٹھیک ہے تو کے پی کے میں اگر آپ کے دیکھو گے تو آپ کے ٹوٹل مارکس نے بنیں گے اٹھا شاریہ چار ضربی تریالیس سو تو یہ آگیا انتیس اکتالیس پوائنٹ فیٹ آپ کا انتیس سو اکتالیس نمبر بنیں گے کے پی کے پابلنس سرفس کمیشن کیلئے سے تو اس طرح تمام دوستوں کی بنتے ہیں اچھا ایک اور میتر جو استعمال ہوتا ہے وہ میتر اس طرح ہے کہ وہ ایس طرح ہے کہ اپٹین جی پی اے اپنے جو جی پی اے لیا ہے سی جی پی اے اپنے لیا ہے جو اپٹین ہے اس کو ڈیوائیڈ کریں ٹوٹل جی پی اے پر ٹوٹل جی پی اے آپ کا چار ہے سی جی پی اے سی جی پی اے اور اس کو ملٹیپلائیڈ کریں ہنڈڈ سے تو اس سے پہلا والا طریقہ آئے گیا اس سے بھی سیونٹی سیکس آئیں گے تو میرے خیال میں دوستو اس ویڈیو میں آپ ہر چیز سیکھ چکے ہیں جی پی اے کلکولیٹ سی جی پی اے کلکولیٹ سی جی پی اے کلکولیٹ سی جی پی اے کو مارس میں کنور کرنے کا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک لازمی کریں کومنٹ بھی لازمی کریں اور جن دوستوں کو کلکولیٹ کرنا نہیں آتا تو وہ اس طرح اپنا جو فائنل ڈیم سی ہے وہ مجھے سینڈ کر دے میں ان کو نکال کے ہر سمسٹر کا جی پی اے بھی نکال کے سینڈ کر دوں گا اور ساتھ ساتھ سی جی پی اے کنور کر کے مارس میں وہ کنور کر کے سینڈ کر دوں گا تو آج کی ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں اپنے دوستوں کی سار تینکیو پر واتشنگ